طلبہ کے ریکارڈز حساس اداروں کے حوالے کرنے کی مشاورت کی تھی تہم حتمی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا سیکیورٹی اداروں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں وائس چانسلر جامعہ کراچی ڈاکٹر اجمل خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں بہت کچھ آ رہا ہے لیکن ابھی تک ہم نے یا حساس اداروں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ طلبہ کا ریکارڈ دیا جائے یا نہیں والدین پریشان نہ ہو بہت سے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں پیرنس پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا دینے جا رہے ہیں ایڈبیشن میں ہم ان کی سیکیورٹی سرٹیفیکٹ مانگیں گے نہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو اور ایسا کوئی فیصلہ اس طرح نہیں کریں گے ہم سورنٹس کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہے ان کے پیرنس کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جارے جسے کہ سورنٹس پریشان ہو تو یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا جب یہ فیصلہ کریں گے تو ہم آپ سب کو بتائیں گے ڈاکٹر اجمل خان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز کا کام ریسرچ کرنا ہے جامعہ کراچی میں بھی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے اور جامعہ کراچی کے طلبہ نے دنیا بھر میں جامعہ کا نام روشن کیا ہے لیکن فنڈ کم ہونے کی وجہ سے صحیح کام نہیں ہو رہا اور ہم نے جو لوگ یہاں پروڈیوچ کی ہیں دکٹر اجمل کا کہنا تھا کہ ہمیں سوچنے کے انداز اور مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوگا میں والدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ کراچی میں کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے اور جامعہ دھونے ہر طالب علم پیدا کر رہی ہے یہ سیکیورٹی کے ایشو جو ہے نا یہ لوکل نہیں ہے یہ صرف کراچی میں انوال نہیں ہے یہ پورا ملکس میں انوال ہے اور ہمیں مائنڈ سیٹ بدلنے پڑیں گے ہمیں سوچنے کا انداز بدلنا پڑے گا ہمیں لوگوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ سکھانی پڑے گی یہ کام اکیلہ کراچی نوزی نہیں کر سکتا یس ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مگر یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے یہ کام ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا وائس چانسلر ڈاکٹر اجمل خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑے سے واقعے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اس سے جامعہ کراچی کو نقصان پہنچتا ہے اس موقع پر اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے جامعہ کراچی کے خلاف ہونے والے پروپیکنڈا کے خلاف احتجاج کیا گیا موسیقی